کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کئی نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی جسپریت بھمرہ کو بھارتیہ ٹیم کا ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں چاہتا ٹی ون ٹیم مقابلہ بھی سم آپ تو چکا ہے دوستو آپ کو داد اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہیں بھارتیہ ٹیم نے اپنے نرداری 20 اوور میں 165 رن لگا دیئے تھے آنٹ وکٹ کے لقصان پر اتنے لکش کا پیچھا کرنے اتری نیوزیلینڈ کے ٹیم دوستو آپ کو بتا دو ایک موڈ پر یعنی سولوے اوور تک ایسا لگ رہا تھا نیوزیلینڈ اس مقابلے کو آرام سے تتم کر پائے گی ایسے میں دوستو آپ کو دادو آفری اوور میں نیوزیلینڈ کو جیت کے لیے چھے گیدوں پر چاہیے تھے ساتھ رن ایسے میں گیند بازی کر رہے تھے شاردول تھاکور اور بلے بازی کر رہے تھے روز ٹیلر اور ان کے ساتھ ٹیم سی پٹ دوستو آپ کو دادو پہلی گیند پر شاردول تھاکور نے کرشما کرتے ہوئے نیوزیلینڈ کے تیس طرار بلے باز روز ٹیلر کی وکٹ لے لی اجھے میں دوستہ آپ کو ہوتا تو اب نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے پانچ گیتوں پر چاہیے تھے ساتھ رن اگلی ہی گیند پر ایک کرارا چوکا جڑ دیا سکوٹ کجرلین نے اجھے میں دوستہ آپ کو ہوتا تو ایسا لگ رہا تھا چار رن ایک ساتھ آنے کے بعد نیوزی لینڈ کو اب صرف جیت کے لیے تین رن چاہیے تھے چار گیندوں پر اور لگ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اس مقابلے کو پھر سے آرام تریغ سے جیت جائے گی لیکن دوستہ آپ کو ہوتا تو جب تک بھارتی ہے ٹیم میدان میں ہوتی ہے تو کوئی بھی جیت آسان نہیں ہوتی ہے ایسے میں دوستہ آپ کو ہوتا تو اگلی گیند پر شرطل تھاکر نے ایک اور ویکیڈ لیلی سکوٹ کجرلین کی ایسے میں دوستہ آپ کو ہوتا تو یہ کرشما کافی دیکھنے لائک تھا کیونکہ دوستہ آپ کو ہوتا تو تین گیندوں پر تین رنوں کی درکارتی نیوزی لینڈ کو اگلی گیند پر ایک سنگل آ گیا ایسے میں دوستہ آپ کو ہوتا تو دو گیندوں پر دو رن چاہیے تھے اور سٹرائک پر تھے ٹیم سیفرڈ ایسے میں دوستہ آپ کو ہوتا تو اگلی گیند پر شرطل تھاکر نے کرشما کرتے ہوئے ایک اور ویکیڈ لیلی ایسے میں دوستہ آپ کو ہوتا تو ہم پوری طریقہ سے پریشر نیوز لینڈ کے اوپر آ گیا تھا کیونکہ اب نیوز لینڈ کو جیت کیلئے دو رن چاہیے تھے صرف ایک گیند پر ایسے میں دوستہ آپ کو ہوتا تو مچھل سینڈنر تھے سٹرائک پر ایسے میں دوستہ آپ کو ہوتا تو جیسے ہی اگلی گیند ڈالی شارٹ دو لٹھا کرنے تو مچھل سینڈنر اسے ڈرائف کرنے کی چکر بھی صرف ایک رن لے بیٹھے ایسے میں دوستہ آپ کو ہوتا تو یہ مقابلہ بھی ڈراؤ ہو کر سوپر اوور میٹ چلا گیا دوستہ آپ کو ہوتا تو بھارتی ایٹیم کی گیند بازی اتنی لا جواب ہے کیونکہ سامنے چھے رن بھی ڈیفینڈ کرنا کافی مشکل ہے ایسے میں دوستہ آپ کو ہوتا تو اس مقابلے میں بھارتی ایٹیم نے اپنی توفانی گیند بازی کا کرشمہ دکھاتے ہو اس مقابلے کو انہیں نام کیا دوستو آپ کو بھارتی ایٹیم کی یہ لاجہ واب جیت کیسے لگے ہمیں کومنٹ بھی ضرور بتائیں اور اگر بیڈی پسند گئے ہوتی دل سے لائک کر رہے ہیں اور اسی کرٹ کی حبت کے مطلب سبسکرائب کریں